ہیلو دوستو اسلام علیکم آپ لوگ بہت دنوں کے بعد ہمیں دیکھ پا رہے ہیں اس چینل پر سنزیر قطر چینل پر انشاءاللہ امید ہے آپ لوگ اچھے ہوں گے کھیریہ سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ بات کرنے جا رہے ہیں آزاد بیزا کے بارے میں کیا قطر میں آزاد بیزا ہے آزاد بیزا پہ جو لوگ آ رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ میں ایک فروڈ ہو رہا ہے کیسا فروڈ ہو رہا ہے وہ اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اگر آپ قطر میں آزاد بیزا پہ ہیں یا تو آپ قطر آزاد بیزا پہ آنے کے لئے سوچ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اس کے بعد آپ فیصلہ کیجئے گا آپ کو قطر میں آزاد بیزا پہ رہنا چاہے یا تو آپ کو قطر میں آزاد بیزا پہ آنا چاہے یا نہیں آنا چاہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کیجئے اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو نہیں سسکرائب کیے ہیں تو چینل کو سسکرائب کیجئے ساتھ میں جو بیل آئیکن آتا ہے اس کو دبانا بلکل نہ بھولے دوستو اگر آپ لوگوں کا سپورٹ رہا تو انساءاللہ ہمارے سنزیر قطر جو چینل ہے اس پہ دس ہزار سسکرائبر ہو جائیں گے جو لوگ بھی ابھی تک چینل کو نہیں سسکرائب کیے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے چینل کو سسکرائب کیجئے اور دس ہزار کے فیملی میں آپ لوگ بھی جور جائیے اس چینل پر کیونکہ آپ کو اس چینل پر قطر سجوری ہر چھوٹی بڑی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچائی جاتی ہے سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں قطر میں کیا آزاد بیزا ہے یا نہیں ہے تو گورنمنٹ کے مطابق قطر میں کوئی آزاد بیزا نہیں ہے قطر میں کچھ ایسے بھی کمپنی ہے جو آپ کو بیزا دیتی ہے اس کمپنی کے پاس کام نہیں ہے تو وہ کمپنی آپ کو باہر چھوڑ دیتا ہے آپ جہاں دل چاہیں وہاں کام کیجئے اسی کا نام ہے آزاد بیزا اسی کا نام ہے فری ویزا اگر آپ آزاد بیزا پہ آنے کے لئے سوچ رہے ہیں تو آپ کو دیر سے دو لاکھ روپے لگا کے آنا ہوتا ہے میں انڈیا لوگوں کی بات کر رہا ہوں الگ الگ دیس سے آنے والے لوگوں کو اس سے بھی زیادے لگا کے آنا پڑتا ہے اگر آپ آزاد بیزا پہ آنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں آپ کے پاس میں ہونر ہے تو کوئی دکت نہیں آپ کو اچھا جوب مل جائے گا اگر آپ کو اچھا جوب مل جاتا ہے تو آپ اچھا بھی کمائیں گے اگر آپ کے جاننے پہچانے والے قطر میں ہیں وہ کہتا ہے ہم آپ کو کام لگا دیں گے آپ قطر آ جائے ازاد بیجا پہ اس صورت میں بھی آپ قطر آ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے جو جاننے پہچانے والے ہیں وہ آپ کو کام لگا دے گا تو آپ کو یہاں پہ بھی اچھا پیسہ مل سکتا ہے بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے جو آپ کے جاننے پہچانے والے قطر میں ہیں وہ آپ سے کہہ گا آپ قطر آ جا وہ اجралد بیزہ لے کر ہم آپ کو کام لگا دیں گے قطر آنے کے بعد کہہ گا بھائی ابھی کام نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ایسا ایسا بول کر کہ آپ کو کےول پریشان کرتا ہے وہ آپ کو کام نہیں دلاتا ہے جب آپ انڈیا میں رہیں گے تو آپ کو بولے گا ہم کام دلا دیں گے یہاں این کے بعد جب آپ آ جاتے ہو تو اس کو کام دوننا پڑے گا کام ملتا نہیںے قطر میں ابھی کیونکہ ابھی کتر میں کام ہے نہیں اس کے وجہ سے اجاد بیزا پہ آنے والے لوگ پریشان ہو رہے ہیں ابھی دو دن پہلے ہی بھارت تاریک میں بلدی ایکسپریس جو کمپنی ہے اس میں انٹرڈوی ہوا تھا پاریبین پانسو سے زیادے لوگ گئے تھے وہ کون لوگ تھے وہ سبھی کے سبھی اجاد بیچا تھا لیبر کا جو سیلیری تھا تیرہ سو ریال کے وال دیا جا رہا تھا اگر آپ انڈیا سے دیر سے دو لکھ روپیا لگا کے آتے ہیں تیرہ سو آپ کو سیلیری دیتا ہے اور آپ کرز میں پیسے لے کے آتے ہو کتر تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا جو آپ کا کرز ہے اس کو صدھاتے صدھاتے آپ کو دو سال لگ جائے گا تو اگر آپ آزاد بیزا پہ آ رہے ہیں تو آپ کے پاس میں ہنر ہے تو بہتر ہے اگر آپ کے پاس میں ہنر نہیں ہے تو آپ آزاد بیزا پہ آنے کے لیے نہیں سوچے گا کیونکہ اس کے لئے آپ کو بہت ہی خرچ لگتا ہے اور یہاں پر ابھی نوکری بھی زیادہ نہیں ہے اگر نوکری بھی ہے تو تیرہ سو ریال چودہ سو ریال پندرہ سو ریال اس سے زیادہ آپ کو کوئی بھی کمپنی نہیں دیتا ہے جو کمپنی اجاد بیجا دیتی ہو کیا فروڈ کرتا ہو میں آپ کو آگے بتاؤں گا بہت سارے لوگ کیا سوچتے ہیں ہم انڈیا میں گاڑی چلا رہے ہیں اور کتر میں جا کر کہ ہم گاڑی چلائیں گے ہم کو اچھا سیلری ملے گا کتر میں آپ گاڑی چلائیے گا آپ کو سیلری اچھا کیا ملے گا دو ہزار سے زیادہ سیلری آپ کو نہیں ملے گا کتر میں زیادہ سے زیادہ دو ہزار پانسو مل جائے گا اس سے زیادہ نہیں ملے گا پر آپ کو کتر آنے کے بعد آپ کو لیسنس لینا پڑتا ہے لیسنس نکالنا کتر میں ابھی کتنا مشکل ہے جو لوگ لیسنس نکالے ہیں ان لوگوں سے پوچھ لیجئے اگر آپ قطر میں لیسنس نکالنا چاہتے ہیں تو قریباً آپ کو انڈین ایک لاکھ روپیہ چاہیے آپ ازاد بیجا پہ آئے ہیں دیر سے دو لاکھ روپیہ لگا کر کے اس کے بعد آپ کو لیسنس نکالنا ہوگا قریباً ایک لاکھ روپیہ لگا کر کے تو آپ کا کتنا ہوگیا اگر دو لاکھ لگا کر آئے ہیں تو تین لاکھ ہوگیا اس کے بعد آپ کو سیلیری دو ہزار یا تو دو ہزار پانسو ملے گا اس سے زیادہ کوئی بھی کمپنی قطر میں سیلری نہیں دے رہی ہے اگر آپ کو دو ہزار پانسو سیلری دے گا کھانا بھی اسی میں رہے گا روم بھی اسی میں رہے گا اور آپ کو تین لاکھ رو کا خرچ پڑ جاتا ہے تو آپ کا فائدہ کیا ہوگا آجاد بیزا میں آ کر کے اور جو لیسنسے قریباً آپ کو چار پانچ چھ سات آٹھ مہینے بھی لگ سکتا ہے لیسنس نکالنے میں کیونکہ قطر میں ابھی لیسنس نکالنا بہت مشکل ہے جو لوگ لیسنس کے لیے اپلائی کیے ہیں قریباً آٹھ آٹھ مہینہ ہو گیا اس کا روڈ ٹیسٹ کا جو ڈیٹ ہے ابھی تک نہیں آیا ہے دوستو اگر آپ آجاد بیزا پہ آنا چاہتے ہیں تو ایک بار ضرور سوچ کے آئیے گا اگر آپ کے پاس میں ہنر ہے تو کوئی دکت کی بات نہیں ہے بینا ہنر کے آپ لوگ آجاد بیزا پہ قطر نہیں آئے گا جو لوگ ابھی قطر کے اندر آجاد بیزا پہ ہیں آپ کو جہاں کہیں بھی کام ملے وہاں پہ کام کیجئے زیادے لالچ میں جائیں گے تو آپ کو زیادے دن تک روم میں بیٹھ کے رہنا پڑ سکتا ہے رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے آپ کا کھانے کا گزارہ ہو جا رہا ہے کیونکہ قطر میں بہت سارے لوگ ہیں جو رمضان میں کھانا تقسیم کرتے ہیں وہاں سے آپ کھا لیتے ہیں رمضان ختم ہونے کے بعد جو کھانا ہے آپ کو تقسیم لوگ نہیں کرے گا پھر آپ کو کھانے کھانے کے لیے بھی محتاج ہونا پڑ سکتا ہے آپ کو جہاں کام ملے وہاں پہ آپ کام کر لیجے دوستو ہمیں بتانے لگا ہوں جو کمپنی آپ کو آجاد بیزا دے رہی ہے وہ آپ کے ساتھ میں کیسے فروڈ کرتی ہے فروڈ کرنے کا تین طریقہ ہے تینوں طریقہ میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں گا پہلا طریقہ ہے فروڈ کرنے کا وہ میڈیکل میں فروڈ کرتا ہے قطر کا جو میڈیکل ہوتا ہے اس کا جو چارج ہے قریباً پانسو ریال ہے اس کا اگر انڈین روپیس میں کریں گے تو اگارہ سے بارہ ہزار روپیہ ہی آتا ہے پر جو کمپنی آپ کو بیزا دے رہی ہے جو ایجنٹ آپ کو بلا رہا ہے قطر وہ ایجنٹ آپ کو کہے گا اگر آپ میڈیکل میں انفیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا جو ہے پچیس ہزار یا تو بیس ہزار روپیہ کٹ کرے گا اگر بیس ہزار روپیہ بھی کٹ کرتا ہے تو ساتھ سے آٹھ ہزار روپیہ اس کو آرام سے بچ گیا دوسرا نمبر کا جو فروڈ ہوتا ہے میڈیکل میں آپ پاس ہو جاتے ہیں اگر آپ نے پیسے کم دیا ہے تو آپ کا جو میڈیکل ہے وہ پاس ہونے کے بعد آپ کا بیزا کینسل کر دیتا ہے پھر بھی آپ سے جو پیس ہزار ہے وہ لے لیتا ہے یا تو بیس ہزار آپ سے لے لیتا ہے آپ کا بیزا کینسل کر دیا پھر بھی آپ سے پیسہ لے لیتا ہے آپ کو بولتا ہے آپ میڈیکل میں انفیٹ ہو گئے ہو وہی بیزا آپ کسی دوسرے کو دیتا ہے جو اس کو زیادہ پیسہ دیتا ہے اس کو وہ بیزا دیتا ہے تیسرا جو دھوکہ ملتا ہے آپ کو آزاد بیزا پہ آنے کے بعد وہ قطر میں آنے کے بعد ملتا ہے جو بھی ایجنٹ آپ کو آزاد بیزا دیتا ہے وہ آپ سے کہتا ہے قطر میں آنے کے بعد آپ کو ہم کام لگا دیں گے جب آپ قطر آ جاتے ہیں تو جس نے بھی آپ کو بیزا دیا ہے وہ کام ڈھوڑ کر کے آپ کو لگانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ جب تک وہ کام نہیں لگائے گا تو جس کمپنی نے اس کو آجاد بیزا دیا ہے اس کا بیزا کھالی نہیں ہوگا کیونکہ دوسری جگہ جیسے ہی آپ کو کام لگ جاتا ہے تو پھر آپ کو دوسرے کمپنی میں ٹانسفر کرنا ہوتا ہے بیزا جب اس کمپنی میں آپ کا بیزا ٹانسفر ہو جاتا ہے تو جس کمپنی نے آپ کو آجاد بیزا دیا ہے اس کمپنی کا ایک بیزا فری ہو جاتا ہے پھر وہ دوسرے آدمی کو ٹھکتا ہے دوسرے آدمی سے دیر سے دو لگ روپے لے کر کے پھر سے اجاد بیجے میں بنگاتا ہے اس کے بعد اس کے ساتھ بھی وہی سارے کام ہوتا ہے جس کمپنی نے آپ کو بیزا دیا ہے فری بیزا کے نام پہ اسی کمپنی میں رہ کر کہ آپ کسی دوسرے کمپنی میں کام کیجے گا تو آپ کو سیلری زیادہ ملے گا اگر آپ کسی دوسرے کمپنی میں ٹانسفر کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو سیلری کم ملتا ہے اور جو بیزا ہے اس کمپنی کا پھر ہی ہو جاتا ہے تو اس سے دوسرے آدمی کو ٹھکنے میں اس کو آسانی ہو جاتا ہے اگر آپ آزاد بیزا پہ آ رہے تو جس کمپنی نے آپ کو بیزا دیا ہے اسی کمپنی میں رہ کر کے ایک پیپر بنتا ہے اس پیپر کو بنوا کر کے کہیں بھی آپ کام کیجے گا آپ کو پولیس نہیں پکڑے گی دوستو آپ لوگوں کا کیا رائے ہے اس ویڈیو کے بارے میں اس ویڈیو کے لیچے کومنٹ کر کے اپنا رائے ضرور دیجئے